السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں وقاث راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاث راجہ 786 میرا یوٹیوب چینل آج کا میرا بلوگ ویڈیو بری ایک چھوٹی سی بات ہے تو کرلی ویڈیو پوری دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک شیئر اور کمٹ نازمی کیجئے گا ایک گاؤں کا چود نہیں تھا تو اس کا آخری وقت آگیا ڈوکٹر آئے ڈوکٹر نے چیک کیا بھماری سمجھ نہیں آنی تھی ان کو تو اس کے بیٹے باہر ہوتے تھے وہ بیٹے باپ کی حالت دیکھ حالت کا سنکہ وہ واپس آگئے ذریعہ بیٹے تھے تو اس کے حالے حالہ سارے جمع ہو گئے چود نہیں ڈوکٹر آئے برے برے ڈوکٹر آئے کافی امیر تھا برے برے ڈوکٹر آئے تو سب نے چیک کیا کسی کو سمجھ نہیں ہے کوئی حکیم آیا اللہ والے لوگ بھی آئے کسی کو بھماری سمجھ نہیں آ رہی تھی آخری وقت تھا مشکل تھی نہ جان لکھ رہی تھی گارونا نے کہتا کہ اللہ کا یہ جان نکل جائے لیکن نہیں جان نکل رہی تھی تو اللہ کی بردی تھی بری مشکل میں تھا تو کسی ایک وہاں پہ بندہ کھڑا تو اس نے کہا یار چود صاحب سے پوچھو کہ اس نے کوئی ایسا کوئی آپ تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے تو چود صاحب نے بڑا سوڑ کے کہتا یار میں نے بڑا ذنب کیا لوگوں پہ انہوں نے کہا کیا ذنب کیا انہوں نے کہا میں نے ایک بندہ تھا تو اس کی ضمیر پہ اس کو میں نے کر دے دیا تھا اس کو کر دے دیا تھا تو اس کو میں نے اس نے کر دے اتار بھی دیا لیکن جب وہ مجھ سے ضمیر شروع رہے آیا تو میں نے کہا کونسی ضمیر کیسی ضمیر تو جو تم نے مجھے پیسے دیا وہ سود تھا آپ بسا رکھے واپس کرو سود وہ چیز ہے جو اللہ طرح سے کھلے آپ جان گئے تو اللہ طرح سے کوئی جیت تو نہیں سکتا تو حیر اب ہو کہ سکتا ہے چود صاحب معافی مانگے چود صاحب کہتا یار میں نے ضم کیا ہے تو میں آپ معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے جس جس سے ضم کیا ہے میں نے سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اب جس کے قیمت کی ہو یا جس کے ساتھ ضم کیا وہ بندہ معافی دے تو معاف ہوتا ہے تو معافی مل کہنے سے معاف نہیں ہوتا جب تک وہ بندہ دوسرا کہہ رہا ہے حیر اس بندوں کو سامنے ٹھوڑا اس کا مچھی تھا اس نے سب کو ٹھوڑا ٹھوڑ کے جی لے کے آیا حویلی پہ جا تو جب وہ لے کے آیا تو یہ چود صاحب ہے ان کی آخری وقت ہے جہان نہیں لے کر رہی تو انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کی ہے تو خدا کے لئے ان کو معاف کر دیں جو بھی آپ کے مسئلہ مسائلتیں ہیں ہم نے سب آپ کو دیا آپ کی زمینیں پیسے سب کچھ دے دی جو صاحب نے تو اللہ کے لئے معاف کر دیں تو حیر انہوں نے معاف کر دیا ان کی زمینیں مل گئی پیسہ مل گیا معاف کر دیا تو کچھ ہی میٹر کے بعد اس کی جہان نکل گی تو تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جو آج کل ہمارے حالات ہیں میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں اللہ صلی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکہ ہمیں ہدایت دے اس درستے پر اللہ اور جو بھی ایسے لوگ ہیں جو صوت پر کر دیتے ہیں یا جو اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو یار وہ خدا کے لئے ربنان کا مہنہ ہے اپنے گراہوں کی معافی مانگیں تو غریب کے ساتھ پیار محبت کریں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ کسی کی دل لازاری نہیں کرنا تھا بھر یہ ہی بتا رہا تھا کہ اللہ کی پکر اللہ کی لاتھی آواز ہوتی ہے وہ چاہے جس مرضی کو پکڑ لیں کہتا ہے نا سو دن چور کے ایک دن پلس کا ہوتا ہے تو سو دینا اگر انسان کے ہوتا ہے تو ایک وقت ایک گھری ایسی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پکڑ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ڈوری چھوڑتا ہے ڈیلی چھوڑتا ہے کہتا ہے بندے جو بردی کار جو بردی جب وہ ایک دفعہ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر لگائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے لوگوں کی بددعاوں سے لوگوں کے اپنا بددعاوں سے بددعا بہت بری چیز ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے عزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی تفعیق دے اور اگر میری ویڈیو اچھی لے گئے اپنی لائک شیئر اور کمر لازمی کیجئے گا اور اسی قسام میرے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات